صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے فقراء مہاجرین بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال دالوں نے بڑے بڑے درجے اور لازوال نعمتیں حاصل کی فرمایا کیا سبب؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو آقا قریب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ سکھا دوں جس کو تم کرو تو ان کو پالو ان کے درجات کو پالو اور بعد والوں پر صدقت لے جاؤ اور تم سے کوئی بھی افضل نہ ہو مگر جو تمہاری طرح کرے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اشارت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تین تیس تین تیس مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہہ لیا کر ابو صالح کہتے ہیں فقراء مہاجرین کچھ عرصہ کے بعد حضور کی خدمت میں آزر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اشارت فرمایا ہم نے کیا لیکن جب ہمارے مادار بائیوں نے وہ سنا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تو آقا قریب علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز کے بعد کے اذکار میں جو یہ پڑھتا ہے کبھی نامراد نہیں ہوتا تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چون تیس مرتبہ اللہ وقت پر فرمایا جو نماز کے بعد یہ ذکر کرتا ہے کبھی نامراد نہیں ہوتا اللہ خالقے کائنات ہمیں نماز کے بعد تصویح فاطمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ومع علیہ شاید دل بلاول